خلاب کاروائیہ بدستور جاری ہے اور سیکورٹی پورسز تحصیل قبل اور مٹا کے مختلف علاقوں میں شدت پسندوں کی خلاب کاروائیہ کر رہی ہے جبکہ گزشتہ روز میڈیا ٹیم کو سوات کے ایک وارٹر منگورہ لے جانے کے بعد آج سیکورٹی پورسز نے منگورہ شہر سمیت گنبد میرہ اور گردنوار میں اپریشن شروع کیا ہے جس میں ابھی تک اطلاعات کی مطابق غیر ملکی سمیت پچیس شدت پسند گریب تار کیے گئے ہیں اور غیر ملکی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ پولیس کے قتل میں ملوث ہے جس کا نام اسلم بتایا جا رہا ہے دوسرے جانب گمبت میرہ اور گردنوار میں سیکورٹی پورسز نے سرچ اپریشن کے دوران بڑی تعداد میں مقدار میں اسلحہ بھی برامت کیا ہے جنبکہ سیکورٹی پورسز کا سرچ اپریشن بدستور جاری ہے دوسرے جانب سوات میں غیر ملکی نامدد سے نازفیس کردہ کرپیو بدستور جاری ہے جس کی وجہ سے وہاں پر اشیخ وردنوش کی اقلت پیدا ہو گئی ہے اور عوام کو شدی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جبکہ پہاری علاقوں سے مختلف علاقوں سے لوگ نقل مکانی کر کے محفوظ مقامات کی طرف منتقل ہو رہے ہیں وسیخ بہت شکریہ آپ کا شہزاد عالم ہمیں